جن لوگ پال بل اٹک گیا ہے اس کی راہ میں ابھی رکافٹیں آ رہی ہیں اور دلی میں جن لوگ پال بل پیش نہیں کیا جا سکا ہے تو کیابینٹ میں آج بھی اٹک گیا ہے جن لوگ پال بل عام آدمی پارٹی کے جن لوگ پال بل پر کئی ساری سنشودھن کی شرطیں لگا دی گئی تھی جس کی وجہ سے اب سولہ فروری کو وشش سطر بلایا جائے گا اور اس میں جن لوگ پال بل کو باز کروانے کی کوشش یہاں پر کی جائے گی تو جن لوگ پال بل کی راہ میں روڑے جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں سامنے اور اروند کے جوالی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر جن لوگ پال بل کو پاس کروائیں گے دلی میں یہ بل پاس ہوگا بنے گا لیکن فلحال سولہ فروری تک کے لیے جبکہ وشش سطر بلایا جائے گا اور ہندیرہ گاندی اسٹریڈیم میں یہ وشش سطر بلایا جائے گا اور وہاں پر کیابینٹ کی بیٹھک بھی ہوگی اور اس کے بعد سوموار کو اب اگلی کیابینٹ کی بیٹھک ہوگی جس میں ایک بار پھر سے جن لوگ پال بل کو لے کر آگے کی کارروائی کی جائے گی فلحال جن لوگ پال بل پیش نہیں کیا جا سکا ہے اور کئی سارے اس میں سنشودھنوں کے پیچ بھی سامنے آ گئے تھے بے پچکی درہ سے